اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ رسول کریم الحمدللہ سورة النسا کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور الحمدللہ ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم جز نمبر چھے شروع کریں گے یہ اللہ کی توفیق ہے اس کی مہربانی ہے اس کی کرم نوازی ہے کہ آج ہمارے پانچ سپارے مکمل ہوں گے اور ان پانچ سپاروں کا سفر جو ہے وہ تقریباً کم و بیش دو سال پر محیط ہے کم و بیش دو سال کے قریب تو انشاءاللہ ہم بھی یہیں ہیں آپ بھی یہیں ہیں اللہ نے اگر توفیق دی زندگی رہی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ قرآن پاک کے آخر تک جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیچ میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اسے معاف فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَعْطَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيًّا عَلِيمًا اِن تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُو عَنْتُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا صدرک اللہ العظیم جی چھڑے پارے کی ہم نے دو آیات بھی ساتھ شامل کی ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا منافقین کے بارے میں آیات ہیں اور کچھ پھر آخری آیت آیت مبارکہ جو ہے آخری دو آیات ہیں ان میں کچھ ہمیں نصیحت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اِنَّ حَرْفِ تَعْقِید المُنَافِقِينَ منصوب ہے اسمُ اِنَّا ہو گیا فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ یہ متعلقِ خبر ہو گیا یہ مرقب توصیفی ہے یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے اب یہ ہیں کیا منافقونہ سے منافقین ہو گیا یقیناً منافقین فِي حرفِ جر فِي درکی درکن کہتے ہیں طبق کو یعنی ایک منزل کو اچھا اور یہ منزل نیچے کی طرف ہوتی ہے یعنی اگر آپ زمین پر ہیں اور آپ زمین سے نیچے کو جانے لگیں گے تو وہ درک کہلائے گا اور اوپر کو کہلائیں گے تو وہ درجات کہلائیں گے طبق یا منازل لیکن جب نیچے جائیں گے تو وہ درک کہلائے گا تو نیچے کی جانب جو چیز ہوگی وہ درک کہلائے گی تو اس لئے یہاں پہ درک ہے جنات میں درک نہیں ہے بلکہ کیا ہے درجات ہیں اور جہنم میں درک ہیں تو ایک حدیث بھی جب میں اس کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جنت میں کیا ہے درجات ہیں اور آگ میں جہنم میں درک ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے عذابِ قبر سے عذابِ محشر سے عذابِ یعنی قیامت کی روزِ محشر کی مشکلات سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سو فدرک الاسفلی یہ ہو گیا موصوف طبق جو نیچے ہوں گے اسفل افعلو کے وزن پر اس کی صفت آئی ہے کہ سب سے نیچے والے اسفل اسفلو افعلو افعلو یعنی سب سے نیچے جو درجہ ہوگا وہ اس میں ہوں گے من الناری آگ میں سے تو وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا وَاوْ عَتَفْ لَن حرفِ نَفِي ہے اور کیا ہے لن حرفِ نَفِي فیلِ مزارے پہ آگرتا ہے اور فیلِ مزارے کے منفی نفی کے میننگ کو مستقبل میں تاقید کے ساتھ وَجَدَ يَجِدُ پَانَ تَجِدُ تھا لن کی وجہ سے نصب ہوگیا لن تَجِدَ اس کا فائل ہے انتا لن تَجِدَ لن تَجِدَ آپ ہرگز نہیں پائیں گے لہم ان کے لیے یہ ہم جا رہے ہیں منافقین کی طرف لام حرفِ جار متعلقِ فیل نصیراً کوئی مددگار مفعول وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا کوئی مددگار نہیں پائیں گے اللہ سوائے اس کے اب یہ کون لوگ ہیں اللہ نے ان کو ان کو استثناء کیا ہے منافقین میں سے وہ کون لوگ ہیں آئیے اس استثناء کو دیکھئے اللہ سوائے ان لوگ کے اللہزینہ یہ مستثناء ہو گیا وہ لوگ جو تابو تابیتوبو توبہ کرنا تابو فیل ماضی جہوں ذکر غائب ہم اس کا فائل اللہزینہم تابو جنہوں نے توبہ کی وَاُعْتَفْسَاتِ وَأَسْلَحُ اَسْلَحَ يُسْلِحُ اَسْلَحُ انہوں نے اپنی اصلاح کی ہم اس کا فائل وَأَتَسَمُوا بَابِ افتعال یعنی تھام لینا وَأَتَسَمُوا بِاللَّهِ ہم اس کا فائل اور انہوں نے اللہ کو تھام لیا یعنی اللہ کے قانون کو اللہ کی حکموں کو انہوں نے تھام لیا اللہ کی رسی کو تھام لیا قرآن کو سنت کو وَأَخْلَصُوا دِينَهُم اَخْلَصَ يُخْلِصُ مُخْلِصْ کر دینا وَأَخْلَصُوا ہم اس کا فائل فیل ماضی یہ سب فیل ماضی ہیں وَأَخْلَصُوا اور انہوں نے مخلص کر لیا دینہم اپنے دین کو یہ مفعول ہو گیا اخلصہ کا مرقب اضافی ہے لِللہی نام رفجر اللہ کے لیے متعلق فیل وَأَخْلَصُوا دِينَهُم لِللہی اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ریاکاری چھوڑ دی دکھاوا چھوڑ دیا فَأُلَائِكَ مَعَلْمُؤْمِنِين اُلَائِكَ اشارہ دور کا وہی ہیں مَعَلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کے ساتھ وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے اُلَائِكَ مَعَلْمُؤْمِنِينَ وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے مبتدہ یہ متعلق خبر ذرف کی وجہ سے مَعَا وَصَوْفَ واو استناف نیا جملہ ہے سَوْفَ سَوْفَ يُؤْتِ سَوْفَ کا مطلب ہے عن قریب سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ آتَا يُؤْتِ دَيْنَ سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا فیل مزارے واحد وزکر غائب کسیگا اللہ اسم الجلالہ فائل یُؤْتِ کا مُؤْمِنِينَ منصوب حالت نصب میں مفعول ہے سَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا یہ مفعول ہیں دونوں اور یہ ہو گیا موصوف یہ اس کی صفت ہے کیسا عجر عظیم عجر اللہ ان کو ان قریب عظیم عجر عطا فرمائے گا مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اس پہ غور کیجئے یہ جملہ ہے فَعَلَ يَفْعَلُ کرْنَا يَفْعَلُ فِحِلِ مُزارے واحد وزکر غائب اسم الجلالہ یہ فائل ہو گیا يَفْعَلُ اللہ کرتا ہے یا اللہ کرے گا با حرف جر یہ متعلق فعل اور یہ مرکب اضافی بِعَذَابِكُمْ اللہ کرے گا تمہارے عذاب کے ساتھ اب یہ جو مَا ہے یہ ہے کوئسٹن والا استفہام کیا لیکن یہ مَا کی ایکچول پوزیشن جو ہے وہ یہاں پر ہے يَفْعَلُ اللَّهُ مَا بِعَذَابِكُمْ مَا بِسِقلِ مفعول ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو استفہام ہوتے ہیں یہ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں یہ کلمات کے یہ جملوں کے بیچ میں کبھی بھی نہیں آتی یہ جملوں کے شروع میں جاتے ہیں یعنی یہ صدارت کلام چاہتے ہیں تو یہ ہے يَفْعَلَ اللَّهُ مَا بِعَذَابِكُمْ اللہ تمہارے عذاب کے ساتھ کیا کرے گا مطلب ہے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم اگر ان شکر تم اگر تم شکر کرو فعلِ ماضی انتم اس کا فائل شاکرہ سے وَآمَنْتُم ایمان لانا فعلِ ماضی انتم اس کا فائل یعنی اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے کر سبحان اللہ قربان جائیں کتنے پیار اس کلمے میں پیار ہے محبت ہے احساس ہے ہمارا کہ تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب کیوں دینا چاہے گا جبکہ تم شکر گزار بنو گے اور ایمان لاؤ گے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا قَانَا فعلِ مَازِ نَاقِس اس کا اسم جو ہے وہ اللہ قَانَ اللَّهُ تو ہم قَانَا ایکچولی تھا ہے لیکن یہ یونیورسل ٹروت کے لیے یوز ہوتا ہے عربیک میں قَانَ اللَّهُ اللَّهُ ہے یہ اس کی خبر ہے قَانَا کی شَاكِرًا عَلِيمًا اچھا شاکیرن ہوتا ہے شکر کرنے والا جب یہ صفت انسان کے لیے یوز ہوگی تو وہ شکر کرنے والا ہوگا اور جب شاکیرن صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو وہ ہوگا اس شکر کے اس شکر کو رگارڈ کرنے والا اس کو اکسپٹ کرنے والا اس کو اپریشیٹ کرنے والا قَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللہ خوب جاننے والا اور شکر کا کیا ہے اس کو رگارڈ دینے والا ہے اللہ پسند نہیں کرتا جہر کہتے ہیں بلندی کو اچھا یہ جہر بلندی کسی چیز کیا یہ صرف آواز کے ساتھ اس کا لنک ہے اور کسی کے ساتھ اس کا لنک نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں نماز جہری اور نماز سری جہری کیا ہوتی ہے بلند آواز اور سری کیا ہوتی ہے چھپا کر یعنی کم آواز میں دھیم آواز میں اللہ بلند کو پسند نہیں کرتا کیا باہر فجر بسوئی سون برائی اللہ برائی کو بلند پسند نہیں کرتا من القولی بات میں سے یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ بلند آواز میں برائی کرنے کی بات پسند نہیں کرتا یعنی بلند آواز میں کسی کی برائی کو کپرچار کرنا ہمارے آتوں ماشاءاللہ اللہ کیا فرمانے لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القولی آپ کسی کی بلند آواز میں برائی کرتے پھرے نعرے لگاتے پھرے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا سوائے کس کے الا استثناء دیا گیا کن لوگوں کے لیے من ظلمہ سوائے ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہوا من یہ اس میں موصول ہے اور ظالمہ یظلمہ ظلم کرنا ظلمہ فعل ماضی مجہول الفوئیلہ کے وزن پر اس پر ظلم کیا من ظلمہ اللہ من ظلمہ جس پر ظلم کیا گیا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا سَمْ کَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا یہاں پہ سمیعًا عَلِيمًا خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے ان شرطیہ آگیا ان تبدو ابدأ يبدئو باب افعال ظاہر کرنا ان تبدو خیرا نون راپ ہو گیا ان شرطیہ کی وجہ سے ان تم اس کا فائل فیل مزارے جمع مذکر حاضر کا سیگا ان تبدو خیرا یہ اس کا مفعول اگر تم بھلائی کرو ظاہر طور پر او تخفوہو یا اسے چھپالو اخفا یخفی تخفونا کا نون راپ ان شرطیہ کے وجہ سے ہو مفعول یہ خیرا کی طرف ریوارٹ ہو گیا او تخفوہو یا اسے چھپالو او تعفو یا پھر کیا ہے نون راپ تعفونا ان تم اس کا فائل درگزر کرنا او تعفو کس سے ان سوئن کسی بھی برائی سے اس لیے نقلہ لائے گیا او تعفو ان سوئن یا کسی بھی برائی سے درگزر کر دو یعنی اس کو معاف کر دو کوئی زیادتی کر دے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا اب انہ حرف تاقید اللہ کا نام اسم انہ یہ پوری خبر ہے کانہ فِعلم ماضی ناکیس اس کا ہوا اسم ہے جو اللہ کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے افوون کانہ کی خبر ہے قدیراً بھی کانہ کی خبر ہے کانہ افوون افوون درگزر کرنے والا قدیراً قدرت رکھنے والا یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ درگزر کرنے والا بھی ہے تو یہاں پہ ان آیات میں بڑی خوبصورت بات ہے ایک ہمیں یہ مل رہی ہے ساری آیات ہی خوبصورت ہیں ایک تو یہ کہ یہ نصیت صرف منافقین کے لیے نہیں ہم سب کے لیے ہے توبہ کریں توبہ کرنے کے بعد اصلاح ضروری ہے یہاں سے ایک یہ پوائنٹ مل رہا ہے یعنی ہم توبہ تو کر لیں لیکن اصلاح نہ کریں تو پھر توبہ نہیں ہوئی تابو و اصلحو توبہ کی اور اصلاح کی یعنی جو گناہ چھوڑے ہیں جن سے توبہ کی ہے ان کی اصلاح بھی کرنی ہے ان کے وہ جو سبب بن رہے ہیں ہمارے بعد بار توبہ ٹوٹنے کے ان کو چھوڑنا ہے ان کو ترک کرنا ہے ان سے دور ہونا ہے وَعْتَسَمُو اور پھر تھام لینا ہے اللہ کی رسی کو وَأَخْلَسُو اور اخلاص پیدا کرنا ہے دِينَهُمْ لِلَّهِ وہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کریں یعنی ہم اپنے دین میں اخلاص پیدا کریں کہ ہم نے جو توبہ کی جو اصلاح کی جو اللہ کو تھاما صرف اللہ کے لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے دکھاوا مقصود نہیں شورت مقصود نہیں مولوی کہلانا مقصود نہیں کسی سے تعریفات کلمات لینا مقصود نہیں مقصد صرف اللہ کی رضا ہے یہ بہت بڑا خطرناک کام شیطان کے تیروں میں بڑا تیر ہے جب وہ دیکھ لے کہ بندے نے توبہ کر لی اصلاح کر لی یہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے نکل پڑا ہے تو اب اس کے پاس ایک تیر بچ جاتا ہے جو اس کا خطرناک ترین تیر ہے جو سارے پر پانی پھیر دیتا ہے انسان کے عمل کرنے کے باوجود عمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ اخلاص سے ہٹاتا ہے دل میں شورت پسندی عجب کو پیدا کرتا ہے خود پسندی کو پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تُو بڑا مولوی ہے تُو بڑا کام کر رہا ہے بڑے تیرے کارنابے ہیں لگا رہا ہے ماشاءاللہ واواہ اور یہ تیری تیرے دھنڈے گڑ رہے ہیں اور تجھے اس طرح کی باتیں ہی لکھی جا رہی ہیں علیہ عزو باللہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے دین کو خالص کرنا پھر فَأُلَائِكَ مَعَالْمُؤْمِنِينَ وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے فَصَوْفَيُوتِ اللَّهُ اَجْ فَصَوْفَيُوتِ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ اللہ کیوں کا عذاب دینا چاہے گا ہمیں جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم ایمان لائیں گے ہم اللہ کی باتوں کو اس کے حکامات پر عمل کریں گے پھر اللہ فرماتا ہے لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِسُوْئِ مِنَ الْقَوْلِ کسی کی برائی مل جائے تو اس کے دھوڑورے نہ پیتو اس کے جھنڈے مت گاڑو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اونچا اونچا بیٹھ کے کسی کی برائیاں کرتے رہو سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہے ہاں وہ اپنا اور پیٹھنا ڈال سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے باقی ایسے لگے رہتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِينَ عَلِيمًا اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اِن تُبْدُو خَيْرًا اگر تم بھلائی کرو ظاہر طور پر اَوْ تُخْفُوهُ یا اسے چھپالو اَوْ تَعْفُوًا عَنْ سُوِن یعنی اگر کسی نے تم ارسل زیادتی کر دی اور اگر تم اسے درگزر کر دو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا یہ بات یاد رکھیں قدرت کے باوجود درگزری کی جو خاصیت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے برکر کسی کے پاس نہیں ہو سکتی اللہ کو ہر وقت ہر بات پر ہر چیز میں قدرت حاصل ہے ہم پر تمام کائنات پر تمام لوگوں پر اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اس نے ہمیں محلت دی ہوئی ہے اس نے ہمیں فیلحال چھوڑا ہوا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کرے گا ہمارے گناہوں سے درگزر کرے گا پچھلی حدیث میں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ ایک بندے کو اپنے پردہ میں لے گا اور اس سے پھر اس سے گناہ گنوانا شروع کرے گا تو نہیں یہ کیا تو نہیں یہ کیا اور بندہ کیا سوچے گا کہ میرا تو کام ہو گیا میں تو ہلاک ہو گیا تو پھر اسے فوراں سے پروانا پکڑا دیا جائے گا اور کہا جائے گا جیسے میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں پردہ رکھا تھا آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ رکھتا ہوں تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائیو ہم کس رب کی عبادت کرنے والے ہیں اس رب کو پہچانے تو سیئے اس رب کی طرف غور تو کریں وہ کتنا رخیم کتنا افو ہے قدیر ہونے کے باوجود قدرت رکھتا ہے درگزر کر دیتا ہے معافی مانگتے ہیں گناہوں کے ہم باہر لگا دیتے ہیں اور امید رکھتے ہیں ہمیں کتنا یقین ہے اپنی اس بات پر اور اپنے رب پر ہمارا کتنا بڑا اعتماد ہے ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بس یا اللہ معاف کر دے دو آنسو بہت ہیں یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی یا اللہ معاف کر دے اور پھر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے ہاں تیرے رب نے معاف کر دیا خوش ہو جا تیرے رب نے معاف کر دیا یہ یقین ہمیں ہوتا ہے اور اگر یہ یقین اعتماد نہ ہو تو ہم تو غم میں ہی مارے جائیں گے یہ اللہ کی طرف سے ایک یقین اعتماد ہمیں حاصل ہے لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم بعد میں اپنی اصلاح بھی کریں اور اگر ہم نے اصلاح نہیں کینا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوئی تھی توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے کہ گناہ چھوڑ جائے یہ توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے کہ بندے کو توفیق ہوتی ہے نیک عمال کرنے کی لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی تو پھر اس کا مطلب کہیں توبہ میں گڑ بڑھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے کی توفیق تعاف فرمائے یہاں پر جو یعنی اس کے تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ منافقین دوزخ کے سب سے نشلے تبکین بھی ہوں گے بلکل سادہ سیمپل سی بات ہے اس کے بعد یعنی اور آپ کسی کو ان کا مددگان نہ پائیں گے جو انہیں اس حالت سے نجات دلوا سکے اور دردنا کا عذاب سے باہر نکال سکے اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو شخص دنیا میں توبہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی توبہ اور ندامت کو قبول فرمائے گا پھر اس کے بعد فرمایا یعنی انہوں نے ریاکاری کے بجائے اخلاص کو اختیار کیا یعنی قیامت کے دن یہ مومنوں کے زمرے میں شمار ہوں گے پھر اس کے بات ہے یعنی اگر تم اپنے عمل درست کر لو اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ قدر شنازین قدر کرنے والا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالی کی طرف پلٹے یعنی جو اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے مظلوم کے لئے ظالم کو اعلانیاں بورا کہنے کی اجازت کے ساتھ درگزر کرنے کی ترغیب بھی دی ہے اللہ نے اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اعلانیاں بورا کہا جائے اللہ تعالی یہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کے لئے بددعا کرے اللہ یہ کہ وہ مظلوم ہو تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے لئے بددعا کر سکتا ہے اس نے فرمایا امام حسن بصیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بدعا نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری اس کے خلاف مدد فرما اور مجھے اس سے میرا حق دلا دے اور آپ سے ہی ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ اسے اجازت دی گئے کہ وہ ظالم کے لیے بدعا کر سکتا ہے لیکن زیادتی نہ کرے انتو بدو خیرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دونوں گاریاں دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ دونوں میں سے ابتدا کرنے والا ہوتا ہے برشرتے کے مظلوم زیادتی نہ کرے اگر تم لوگ بھلائی کلم کھرا کرو یا چھپا کر برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے صاحب قدرت ہے یعنی لوگوں اگر تم بھلائی بھلائی کلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو یا اسے معاف کر دو جو تم سے برائی کرے تو یہ بات تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی اور اس کے ہاں تمہیں اس کا بہت بڑا عجر ملے گا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے صاحب قدرت ہے اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے توازو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی اختیار فرماتا ہے عطا فرماتا ہے انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مغفرت فرمائے ہمیں اپنی توبہ پر قائم رہنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کے اصلاح کرنے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفرک و عذبو علیک اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و اہل بیتی ہی و بارک و سلم و تسلیم کثیر و آمین و رب العالمين